ہیلو دوستو اسلام علیکم میں سنبول صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبولز گارڈن فرنس آج ہم بات کریں گے بیبی سن روز آپ کے لیے لے کے آئی ہوں یہ بہت خوبصورت سا پودا اور نرسری گئی تھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا بیبی سن روز اور اس کی دو ورائیٹیز ہیں اور اس میں چھوٹا سا ایک ٹینگل ہرٹ بھی لگا ہوا ہے اس میں لگا ہوا تھا اتفاق سے تو پھر میں نے یہی لے لیا اور لیڈی میرے پاس تو خیر ٹینگل ہرٹ بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے خوبصورت سا آپ ہینگنگ پلانٹر لیں باسکٹس لیں بہت خوبصورت باسکٹ آئیمی ہے ترہ ترہ کی جو آپ کی من پسند ہو آپ کی چوائس ہو وہ لیجئے رنگ برنگی لگائیے اور بہت بیوٹیفور لگتا ہے بیبی سن روز یہ دونوں ورائیٹیز بہت خوبصورت اور یونیک لگتی ہیں کسی بھی اچھے سے آپ خوبصورت سے ہینگنگ پلانٹر میں اس کو لگائیے کسی بھی اچھے سے خوبصورت سا رنگین کلر کا آپ کا پوٹ ہونا چاہیے اور یہ ٹریلنگ پلانٹ چلاتا ہے اور میڈیم سوائل اس کی بنے گی تھوڑا سا کوکوپیٹ اس میں ضرور شامل کریں وہ اس لیے کہ اس میں تھوڑی بہت نمی رہنی چاہیے اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ اوور وارٹرنگ سے یہ بیبی سن روز خراب ہو جاتا ہے لیگی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ نہیں پانی چاہیے جب ڈرائی آؤٹ ہو جائے بلکل پانی خوشک ہو جائے آپ کے گملوں سے تو تب ہی اس میں آپ نے وارٹرنگ کرنی ہے اور چونکہ یہ ایک سیکولینٹ پلانٹ ہے بیبی سن روز دونوں ورائیٹیز کے لیے بتا رہی ہوں ویریگیٹیز ورائیٹی بھی ہے یہ لائٹ والا اور ڈارک والا جو ہے یہ ایپٹینیا کارڈی فولیا ویریگیٹا تو دونوں ورائیٹی میں پانی آپ نے موڈریٹ درمیانہ ڈالنا ہے بہت زیادہ بھر کے اگر روزانہ پانی آپ فیل کر رہے ہیں کہ ڈالنے سے پروبلم ہو رہی ہے پتوں میں نمی آ رہی ہے بہت زیادہ لیگی ہو رہے ہیں تو پانی کم ڈالیے لیکن ڈالنا روز ہے میڈیم سوائل بنائیے کوکوپیٹ کا استعمال ضرور کیجئے جو بھی میڈیم سوائل بناتے ہیں اس کے لئے ایک حصہ بالوں مٹی لے لیجئے سمپل نرسری سے مل جائے گی ایک حصہ جو ہے آپ نے کاؤڈنگ مینیور لینا ہے گوبر کی خات ورمی کمپوز کچووں کی خات جو آپ کی چوائز ہے آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ ڈالیے اور اس کے علاوہ پتوں کی خات موڑ لیو بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پر لائٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو مٹ ڈالیے کوکوپیٹ ڈال لیجئے کوکوپیٹ بھی نہیں ہے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سمپل بھی بنا سکتے ہیں آپ میڈیم سوائل دونوں طریقوں سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ لائٹ ریکوائرمنٹ جو ہے بہت زیادہ چل چلاتی ہوئی دھوب اس کو پسند نہیں ہے پارشل شیڈ میں رکھئے تھوڑا سا ڈیپل لائٹ اس کو پسند ہے چھن کے لائٹ آئے اس پودے پہ پڑے تو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ یہ اس کی ٹریلنگ ہوگی اور اس کو شیپ دیجئے تاکہ یہ بوشی ہو اور اس کو آپ کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں کٹنگ سے یہ بہت اچھا لگ جاتا ہے خالی لیوز بھی لوگ لگا لیتے ہیں لیکن میں ریکرمنٹ نہیں کروں گی اس کے جو سٹیمس ہیں اس کو آپ کٹنگ کیجئے دونوں طریقوں سے لگ سکتا ہے لیکن پتوں سے یہ عام طور سے سکسیسفل نہیں ہوتے ہیں ہم اور اس ٹیم سے یہ بہت آسانی سے کٹنگ اس کی لگ جاتی ہیں آج کل تو برسات کا موسم ہے آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت زیادہ دھوپ میں رکھیں گے تو پودا آپ کا خراب ہونے لگے گا تو بس یہ ایک آسانی سے سستہ سا پودا ہے آسانی سے لگ جاتا ہے تھوڑی سی کیئر بس جیسے میں نے بتایا کہ روز وارٹر ڈالیے پانی ڈالیے لیکن اوور وارٹرنگ نہیں کیجئے گا پتی کو اس کے جو جتنے چاروں طرف پتے وغیرہ خراب ہوتے ہیں اسے کٹنگ کر دیں اس کو ڈیڈ ہیڈنگ جتنی بھی ہے سب اس کی صاف صفائی کیجئے برسات میں تھوڑا سا ویسے تو یہ اتنا پرابلم نہیں کرتا یہ پیسٹ وغیرہ اٹیک نہیں کرتے لیکن اگر کر جائے برسات میں تو نیم آئل کا سپری کیجئے ایک لیٹر پانی میں ایک چائے کا چمچہ ڈیلیوٹ کیجئے نیم گرم پانی اور خوب اس کو شیک کیجئے فولیر سپری کریں سارے پودوں میں کیجئے اس میں بھی کر لیجئے نہیں ہے آپ کے پاس تو ایک کھانے کا سوڈا ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے کچن میں وہ ایک لیٹر پانی میں ڈیلیوٹ کیجئے شیک کیجئے اور فولیر سپری کیجئے اس سے بھی پودوں میں کوئی کیڑا وغیرہ کوئی آپ کے اٹیک کر دیا ہے کسی نے ملی بک کا ویسے زیادہ چانس ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کا پودا ہٹ جائے گا کچھ بھی نہیں ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں تو نیم گرم پانی سے سابون تھوڑا سا یہ ڈش واشنگ لیکویڈ ہوتا ہے وہ ڈال لیجئے اور اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں فولیر سپری اور کیمیکل کی تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ویسے تو برسات میں ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ رکھا کریں لیکن اس وقت اس پودوں کے اتنی ضرورت نہیں ہوتی یہ بیچارہ بے ضرر سا ہے بی بی سن روز اور اس کو آپ ضرور لے کر آئیے کیونکہ یہ سستہ سا خوبصورت سا سیکلنٹ پلانٹ ہے اور بی بی سن روز جو ہے اس میں چڑییں وغیرہ بھی اس کو بہت کھاتی ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ چڑییں زیادہ کھا رہی ہیں تو پھر اس کو کچھ کورڈ ایڈیا وغیرہ میں رکھیں تاکہ بہت زیادہ اسے پرندوں کی نظر نہ پڑے کیونکہ یہ باقی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے سارا چڑیاں کھا جاتی ہیں تو برس سے تھوڑا سا کیئر کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بھی اس کا لیکوٹ فرٹیلائزر آپ کو بتا رہی ہوں گوبر کی خات کا لیکوٹ فرٹیلائزر اگر وہ آپ کے گھر میں ہے بنا ہوا ہے جو کہ گڑ سے بنتا ہے جو کہ سرسو کی کھلی سے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ مکس کر کے اوور نائٹ رکھنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لیکوٹ فرٹیلائزر ایک گلاس پانی میں شامل کر کے ایک کھانے کا چمچہ اس کو ڈیلیوٹ کریں اور اس کا فولیر سپری کریں گوبر کی خات کا ہوتا ہے اور بھی اس میں سرسو کھلی نیم کھلی گڑ سب ملا کے جو ہم بناتے ہیں آپ سب ہی کو پتا ہے جو گارڈننگ کے لور ہیں تو وہ ڈالیے نہیں ہے تو NPK ریشو 1919 یا 20-20-20 بھی ایک لیٹر پانی میں ڈیلیوٹ کر کے آرام سے آپ ڈال سکتے ہیں ایک چائے کا چمچہ فولیر اس پر کریں ہر منت مہینے میں ایک دفعہ کوئی بھی فرٹیلائزر آپ ڈال سکتے ہیں بیسٹ ہے سن روز کے لیے ٹھیک ہے بی بی سن روز نام بھی اس کا سن روز ہے اتنا خوبصورت اس کا نام ہے اس میں چھوٹے سے فلاورنگ بھی ہوتی ہے پنگ کلر کے مرونش پھول نکلتے ہیں اس میں یہ ویری گیٹڈ والی ورائیٹی کو وہ کہہ رہا تھا نرسری والا جو کہ بالکل غلط ہے کہ یہ اس کا نام کچھ اور بتا رہا تھا ان کو پتا نہیں ہوتا تو اسی طرح سے الٹے سیدھے نام بتاتے ہیں اور مجھ سے کہہ رہا تھا یہ جھنکا بیل ہے جبکہ یہ بی بی سن روز کی ویری گیٹڈ والی ورائیٹی ہے تو کوئی سوال درور پوچھئے اور پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی اپنا اور اپنے پودوں کا خیال رکھئے اور شیئر کیجئے ویڈیو اچھی لگتی ہے سبسکرائب کر لیں میرا چینل لائک کریں اگر پسند آتا ہے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی